اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے روپ میں فرشتہ ہوتے ہیں جن کا مقصد پیسہ شورت نہیں ہوتی بلکہ ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہوتی ہے اور ان کے ذریعے بہت سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں اور بیسیکلی وہ اپنے آخرت کا اکاؤنٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں دنیا کا اکاؤنٹ تو ان کو مفت میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے مل جاتا ہے ایسے لوگ دھونے سے نہیں ملتے لیکن یاد رکھیں ایسے لوگوں کی حصلہ بھی بہت ضروری ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون بھی بہت ضروری ہے اس لحاظ سے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسے یہ لوگ لوگوں کی زنگیاں بدل کے رہ دیتے ہیں ناظرین میں جو آج یہ بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں میں آپ کو ایک ایسے ڈاکٹر کا بتاتا ہوں جو پرسنلی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور کئی لوگوں کا تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے کہ یہ ڈاکٹر نہ صرف ایک ڈاکٹر ہیں بلکہ انسانیت کے روپ میں انسان کے روپ میں ایک فرشتہ ہیں کیونکہ ان کی ایکوالٹیز ایسی ہیں کہ جن کو بیان کریں تو یقین کریں بیان نہیں کیا جا سکتا یہ بہت ہی ایک عظیم انسان ہے بہت ہی ایک زبردست انسان ہے میں آپ کو ایک اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ لازٹ یئر سپٹیمبر کے اندر مجھے جو ہے کچھ پین ہوئی لیفٹ سائیڈ پہ تو میں بہت پریشان ہوا مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا سانس پھولنا شروع ہوا تو میں امرجنسی میں چلا گیا اور امرجنسی جا کر میں نے جو ہے اپنی ایسی جی کروائی جب میں نے اپنی ایسی جی کروائی تو ایسی جی جو ہے وہ صحیح نہیں آئی تو مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ نیکس جے صبح آئیں تو آپ کی ایکو وغیرہ کر کے اور ایڈیٹی کی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا اگلے دن جب دوبارہ جو ہے صبح پہلے ایسی جی کی گئی اور جب ایسی جی کی گئی تو وہ دوبارہ خراب آئی تو پھر ڈاکٹرز نے مجھے ایڈیٹی کے لیے بیئی دیا جب میں نے اپنی ایڈیٹی کروائی تو ایڈیٹی کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ پرابلمز نظر آئیں تو جب میں نے ڈاکٹرز کو چیک کروائیا تو لیڈی ڈاکٹر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کو آپ کی جو ہے انجیوگرافی کرنا پڑے گی کیونکہ آپ کی جو ہے پرابلم نظر آ رہی ہے ایڈیٹی کے اندر اور یہ جو پرابلمز ہیں یہ ایسی پرابلم ہے کہ یہ انجیوگرافی کے بغیر جو ہے سالب نہیں ہوگی اور مجھے کہا کہ اگر آپ انجیوگرافی کرائیں گے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک تو پچیس ہزار روپیہ جو ہے ہم انجیوگرافی کا آپ سے لیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو سٹنٹ اگر ڈالیں پڑے تو سٹنٹ جو ہے ایک سٹنٹ جو ہے وہ ڈیر لاکھ روپے کا جو ہے وہ ڈلے گا تو میں بڑا پریشان ہو گیا میں نے کہا کہ پہلی بات انجیوگرافی سے نام سن کے پریشان ہو گیا پھر ساتھ ہی جو ہے جب انہوں نے بتایا کہ ڈیر لاکھ روپے کا ایک سٹنٹ ڈالے گا تو میں اس سے بھی بڑا ہوا میں نے کہا پتہ نہیں اب کتنے سٹنٹ جو ہے وہ ڈالیں گے کیا مسئلہ ہوگا تو بارال ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ سب سے پہلے پیسوں کا رینج کریں اور بیس ہزار روپے لے کر پچیس ہزار روپے سوری پچیس ہزار روپے لے کر جو ہے آپ کل جو ہے صبح اتنے بجے انجیوگرافی کے لیے آجیں تو میں گھر آیا گھر آ کر میں نے جو ہے وہ گھر میں مشورہ کیا تو اس کے بعد جو ہے دو تین بندوں اور سے بھی مشورہ کیا تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ جو ہے وہ سیکنڈ اپینین لیا جائے جب ہم سیکنڈ اپینین کے لیے ایک اور ہسپیٹل پہنچے وہاں گئے تو یقین کریں وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جب انہوں نے دیکھا ایٹیٹی کی رپورٹ دیکھی اور ساتھ ہی کہا کہ اوف اوف توبہ 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 آپ کے تو لیے بڑی پرابلم ہے آپ کو تو یہ نہ ہو آٹ اٹیک ہو جائے تو آپ جو ہے کل صبح فوراں آ جائیں پونے دو لاکھ رپیہ جو ہے آپ جمع کروائیں پہلے دفعہ اور اس میں جو ہے ہم آپ کی انجیوگرافی پہلے کریں گے اور پھر سٹنٹ جو ہے آگے پروسیجر جو ہے سٹنٹنگ پروسیجر چلے گا تو برحل انہوں نے جو ہے بس ایٹیٹی کو دیکھ کر فوراں جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا کہ جی آپ کی انجیوگرافی ہوگی اور آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے تو میں نے ان کو ویسی کہا میں نے کہا دو تین دن کے بعد ہم آ جائیں پیسوں کا رینجمنٹ بھی کر کے انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جب ہٹ اٹیک آپ کو پڑ جائے گا تو اس کے بعد آپ آئیں گے تو کیا فیدہ ہوگا تو لہٰذا جو ہے آپ کل صبح جو ہے پہلی فرصت میں جو ہے بلکہ اب اس سے زیادہ تو آپ کا اور کوئی کام ہی نہیں آپ کو تکلیف بھی ہے تو آپ صبح جو ہے نا وہ آ جائیں تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ جو ہے تھرڈ اپینین بھی لیا جائے تو تھرڈ اپینین کے لیے ہم ایک بڑے اسپتال پہنچے وہاں بھی جو ہے امرجنسی میں گئے تو امرجنسی میں جب وہاں پہنچے تو یقین کریں کہ وہاں کی امرجنسی کی بھی یہ کنڈیشن تھی میں نے جو ہے ابھی ایٹیٹی کروائی ہے تو انہوں نے کہا ایٹیٹی کی ذرا رپورٹس دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایٹیٹی صحیح ہے غلط ہے انہوں نے کہا دکھائیں ذرا دیکھی تو ساتھ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی آپ کے جو ہے سٹنٹ ڈلیں گے اور سٹنٹ کے بغیر جو ہے انجیوگرافی کریں گے پھر سٹنٹنگ سٹنٹ کا پروسیجر چلے گا تو آپ جو ہے ایک سٹنٹ جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ رپیہ جو ہے آپ جمع کرائیں گے تو یہ آپ کو پہلے سے جو ہے وہ ڈیڈی کرنا پڑے گا تو جو انجیوگرافی ہے اس کے لیے بیس ہزار رپیہ جو ہے ہم آپ سے ایڈوانس میں جو ہے وہ جمع کریں گے اور آپ جو ہے یہ جمعے والے دن کی بات تھی تو انہوں نے کہا کہ منڈے والے دن جو ہے آپ کی انجیوگرافی جو ہے کم کر دیں گے تو برحل اب تین جگہ سے اپینین لینے کے بعد میں بڑا پریشان جو ہے وہ گھر آیا گھر آ کر جو ہے ہم نے جب آپس میں مشورہ کیا تو اب ہم ریڈی ہوگے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے اب ہم نے زیر انجیوگرافی کرانی ہے اور اگلا بھی پروسیجر ہمارے ذہن میں آ گیا کہ انجیوگرافی جب کرائی جائے گی تو اس کے بعد ہم کیوں نہ جو ہے پہلے سے یہ ساری انجیوگرافی رکھیں کہ چانک ڈاکٹرز نے کہا کہ بھئی سٹنٹ ڈالیں گے تو اس کے لئے جتنے پیسے تو ہم نے پیسوں کی انینجمنٹ شروع کر دی تو یہ فریڈے کی بات تھی سیٹرڈے والے دن صبح کے ٹائم ہمارے ایک دوست ہیں تو ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں کیا مسئلہ ہے میں نے اسٹیٹس میں لگایا کہ بھئی اس طرح میری طبیعت خراب ہے سارے دعا کریں تو وہ جب انہوں نے اسٹیٹس پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ویڈ بھئی کیا مسئلہ ہے تو مجھے پین ہو رہی ہے تو میں نے جو ہے منڈے والے دن کا ٹائم لیا انجمگرافی کے لئے انہوں نے کہا کہ جی میں ایک گھنٹے بعد آپ کو کال کرتا ہوں ایک گھنٹے بعد انہوں نے کال کی اور مجھے کہا کہ میں نے افلان ڈاکٹر ہیں ان سے جو ہے ٹائم لے لیا تو آپ جو ہے اس میں منڈے والے دنیں جگرافی نہ کرویں منڈے والے دن تین بجے جو ہے آپ جو ہے انڈاکٹر صاحب سے پہلے ملیں اس کے بعد فیصلہ کریں تو میں منڈے والے دن اب میں نے جب اپنی باقی جو ہے دوستوں کو بتایا فیملی میں جو ہے بتایا کہ میں اس طرح منڈے والے دن جیوگرافی نہیں کرا رہا تو ساروں نے کہا نہیں نہیں آپ کی حالت خراب ہے آپیں جیوگرافی کرائیں لیکن میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا آخر فائنل مشورہ یہی ہوا کہ منڈے والے دن بھی دیکھ لیا جائے منڈے والے دن میں جا کر جیسے ہی ان ڈاکٹر صاحب سے ملا ان سے جو ہے ٹائم لیا وہا تھا تو ان سے جو ہے اپ پورٹس وغیرہ چیک کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سب سے جو پہلی جو ان کی چیز مجھے اچھی لگی کہ پہلی بات میں انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا اور اعتماد دیا مریض کو جو ہے جو اعتماد دینا ہے کانفیڈنس لیول ہائی کرنا ہے یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے تو یقین کریں انہوں نے پہلی جو بات کی انہوں نے اعتماد دیا انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے میں نے کہا سر وہ تو تین جگہ سے ہم پتہ کر چکے ہیں انہوں نے کہ کہا کہ آپ کے تو دن ہی تھوڑے رہ گئے ہیں آپ تو جو ہے بالکل لینڈنگ پہ جا رہے ہیں آپ کو تو خدا نہ خواستہ اٹر ٹیگ نہ ہو جائے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کریں آپ جو ہے دو دن کے بعد میں آپ کو ڈیٹ لکھ دیتا ہوں دو دن کے بعد آپ سٹی سکین انجیوگرافی کروائیں تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا کہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو انجیوگرافی کی اور سٹنٹ وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو برحال ان کی دیوی ایڈوائز کے مطابق ہم انہوں نے دو دن کے بعد سٹی سکین انجیوگرافی کروایا اور انہوں نے جو ہے ہمیں اعتماد دے کر جو ہے وہ رخصت کر دیا پھر سٹی سکین انجیوگرافی ہوا سٹی سکین انجیوگرافی کی جب رپورٹ ہائی تقریباً ایک ویک کے بعد تو میں دوبارہ جو ہے جب ان کے پاس گیا تو مجھے الگل کی پین تھی پرابلم جو ہے تھی کچھ بہتری آئی بھی تھی لیکن یہ ہے کہ پین مجھے جو ہے وہ تھی تو میں دوبارہ جب ان ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ان کو جا کر جو ہے وہ رپورٹ دک تھائی تو تین وینز جو ہے انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کی بلاکیج ہے پرابلم ہے جو سٹی سکین جگرافی کی رپورٹ تھی لیکن یقین کریں کہ جیسے ہی میں گیا تو انہوں نے رپورٹ دیکھی اور وہ کھڑے ہو گئے کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی تو اتنی اچھی جو ہے وہ آپ کا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ تو بہت اچھا جو ہے آپ کا آگی ہے یہ رپورٹ تو انہوں نے حوصلہ دیا اس حوصلے سے ہی میں آدھا ٹھیک ہو گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی خیر انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کو وید کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بے فکر ہو جائیں میں جو ہے آپ کے آہ کوئی جو ہے نا انجیوگرافی نہیں کروں گا تو میں انشاءاللہ میڈیکلی ٹریٹمنٹ سے ہی جو ہے نا آپ کو آہ انشاءاللہ ریکاور کراؤں گا تو یقین کریں کہ ڈے بے ڈے وہ میڈیسن کے ساتھ ٹریٹمنٹ چلتا چلتا گیا ابھی بھی جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس میں جو ہے بہتری آتی گئی اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے بڑا ٹریٹمنٹ کیا اور وہاں آئے ہوئے میں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے ابزرب کیا میں نے ان سے بات کی تو یقین کریں سب کے موں سے ان کے لیے دعا ہی نکر رہی تھی سب جو ہے ان کے لیے نیک خواہ شاید کا اظہار کر رہے تھے سب جو ہے وہ دعا کر رہے تھے کہ یار دیکھو یہ کیسے اپنے پیشے کے ساتھ منسلک اور کتنا جو ہے متمن ہیں اور کتنا اچھے طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اور کتنا بہترین یہ جو ہے علاج کرتے ہیں اور سب سے بڑی جو ہے زنگی کے اندر ایک امید کی کرن ڈالتے ہیں جو ڈاکٹرز کے اندر جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے انہوں نے کبھی کسی کا فضول ٹیسٹ نہیں کروایا کبھی کسی کے ساتھ جو ہے غلط جو ہے اس کو لکھ کے نہیں دیا کہ بھئی یہ میڈیسن یوز کر لیں یہ کر لیں جو ٹیسٹ ضرورت ہوتے ہیں وہ یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کب جو ہے ایکسٹر ٹیسٹ نہیں کرواتے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسے سے کوئی لالج نہیں بلکہ امانداری کے ساتھ ان کی امانداری جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے جو مجھے جو ہے پسند آئی تو یہ ڈاکٹر میں ان کا جو ہے نام لینا آہ مناسب سمجھوں گا کہ ان ڈاکٹرز کا نام ہے جی ڈاکٹر حامید شریف خان راولپرنڈی اسنٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ڈاکٹر ہیں اور آہ میں جو ہے سلوٹ کرتا ہوں ان کو کہ یہ بہت ہی زبردست اور گریٹ ڈاکٹر ہیں اور اپنے پیشے کے ساتھ صحیح معنوں میں انصاف کر رہے ہیں اور میرے لحاظ سے یہ زبردست جو ہے ڈاکٹر ہیں اور زبردست جو ہے علاج کر رہے ہیں اور امید کی کرن ہیں اور یقین کریں کہ دل کے جو مریض ہیں میں ان کو ریکمنڈ کروں گا کہ میں کوئی ان کی پبلیسٹی نہیں کر رہا نہ میں ان کو پہلے سے جانتا تھا لیکن یقین کریں میں ریکمنڈ کروں گا کہ یہ بہترین پرسن ہیں بہترین انسان ہیں اور انسانیت کے اندر ایک جو ہے انسان کے روپ میں ایک فرشتہ ہیں جو اپنے پیشے کے ساتھ بلکل انصاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں غیر ضروری ٹیسٹ لالچ ان چیزوں سے جو ہے یہ بلکل دور بھاگتے ہیں اور آپ بھی جو ہے اگر کوئی آپ کا ایک مریض ایسا ہو کہ جو دل کا مریض ہو تو میں آپ کو کہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ کی مربانی سے باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں لیکن اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کے لیے اچھا کام کرتے ہیں اور ہر وقت ان کے لیے پھر ہر بندے کے مو سے جو ہے دعا ہی نکلتی ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر حمد شریف خان صاحب کو اور اس طرح کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو انسانیت کے لیے ایک بیلوس خدمت کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے پیشے کو منداری سے اس انجام دے رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیہ نصیب کرے اور ایسے لوگ جو ہے دوسروں کے لیے آہ نمونہ بنے موڈل بنے تو ہم ان کے لیے جو ہے دعا گو ہیں اور زبردست جو ہے ان کے پیشے کو ان کی عظمت کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے میں نے جب میں آستہ آستہ بالحمداللہ میرے بہتری آتی جا رہی ہے تو میں نے سوچا تھا کہ میں ان کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گا اور ان کی انشاءاللہ اس لحاظ سے پبلیسٹی کروں گا کہ یہ جو ہے یقینی معنی میں ایک گریٹ انسان ہے تو ڈاکٹر عمد شریف خان صاحب جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار